ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں نے اپنی بات کرنی ہے ڈاکٹر سمی اللہ نے تو میری اور آپ کی صرف برین واشنگ کرنی ہے بیکوز انہوں نے ان کا ساتھ دینا ہے جنہوں نے یہ پریکٹس اور پروسیجر بل پاس بھی کرا لی اب بھئی خدا کے نیک بندو رہتے آپ امریکہ میں ہو کینیڈا میں ہو دوستی آپ کی انوہ مالک کے ساتھ ہے اور آپ امیجن کیجئے گا ہماری کابینہ بہت امپورٹنٹ مگر جب آپ کسی بل کو پاس کرتے ہیں اس بل کے پروز اور کونز کو ڈسکس کیا جاتا ہے باقاعدہ بحث مباہثہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہر آدمی شاہ کا گداغر ہے ہر آدمی شاہ کے لیے کام کر رہے ہیں اقتدار کے لیے اپنی پوزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی چھے بلز پاس کرائے گئے جو ستائیسویں ترمیم جس کو ہم کہتے ہیں چھے بل پاس کرائے گئے کوئی چھے منٹ میں پاس ہوا کوئی ساڑھے سات منٹ میں پاس ہوا کوئی پانچ منٹ میں اور نن اف دی ہاؤس وز آلاؤڈ تو ٹاک اپاوٹ اٹ مگر ہم سارے کے سارے ملازم ہیں کسی نہ کسی کے راکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں راکٹر صاحب علیکم صاحب اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ اچھے تو بہت لگ رہے ہیں آپ آپ نے ٹرمپ کا لکب تو دے دیا کہ ٹرمپ کو میرے بلکان ٹرمک صاحب آئیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں میرا بیٹا بھی کل مجھے ڈانٹ رہا تھا تم نے اس کو تو میں نے کہا اف کورس ای فائلہ ایم ناٹ ا منافق میں مجھے لگتا ہے اس کی پولیسیز بہت اچھی ہیں مجھے بہت اچھی لگتا ہے سر میں نے ٹرمپ میرے نروز پہ سوار ہے بیکوز آئی تنک جینوسائٹ کے گینسٹ ہے بچوں کے مارنے کے گینسٹ ہے چاہے وارز کی بات کرنے اس نے آنے کے بعد اس نے ایڈریس کیا ہے کہ وارز میرے زمانے میں وارز نہیں آپ کو نظر آئیں گی اگر آپ لوگوں کے رائے لیتی ہیں تو وہ آپ کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ کملا ہیریس سے آپ کی بڑی ریزیبلس ہے میں ملت میں جا رہی ہوں آپ کر لوگوں کے رائے لیتی ہیں تو لوگوں یہ کہتے ہیں کہ کملا ہیریس ہے اس کی رائے اللہ رحمہ 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 بھائی 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 جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آپ تو آپ جہانوں کے مالک ہیں آپ جسے چاہے بادشاہی دیں جسے چاہے سرزنچین ہے اور جسے چاہے عزت دیں جسے چاہے ذلت دیں آپ ہی کے ہاتھ میں سب سم بلائیاں ہیں میں شک آپ ہر چیز میں قادر ہیں آپ جانے تک ان کا تعلق ان کا عالی کا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ میں آج سے دو ہفتے پہلے ہی اپنے انٹرائشنل میڈیا کے اوپر میں یہ پرڈکشن کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ حلال صرف جا رہے ہیں کہ جو ٹرم ہے وہ پہلے سے زیادہ مجاوٹی سے وہ کامیاب ہوں گے اور وہ میری پرڈکشن جو ہے وہ الحمدللہ وہ کامیاب ہوئی اور صحیح ہوئی اس کی وجوہات بھی ہے اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اپنی صدارت وہی سے شروع کریں گے جہاں سے یہ دو ہزار بیس میں نے ختم گی تھی اب اس لئے کہ رات گائی کا ریاست فلوریڈا میں نے جو تقریب سنی میں نے انہوں نے بس میں کہا کہ یہ ایک سیاسی فتہ ہے اور اپنے کارپنوں کو شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا انہوں نے یہ کہا تو انہیں سنتاریسوی مرتبہ صدر بننے میں ایک کردہ ادا کیا ہے انہوں نے بڑوں سے کہا اور پھر انہوں نے اپنی مہم کے نالے جو ہے آئے امریکہ کو پھر عظیم بنائیں کیا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ سفتہ کے بعد امریکہ کے ایک بار پھر عظیم بنانے کے قابل ہوں گے یہ بھی ذریعہ میں رکھے ماری بھائی کہ کیا مرکی تاریخ کے دوسری صدر ہے جنہیں دو مطلب اوقات میں دو بار صدر مطلب گیا گیا ہے یعنی ایک دفعہ کٹ کے پھر دوارہ آئے ویسے دو 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 چلتی نہیں ایک درسے سے چلتی چلتی چلی آئے ہیں لیکن ایک دفعہ ہٹا ہے پھر دوسری صدر پھر یہ بڑے ہیں اور ان میں سے پہلے جو تھا گروڑ کے کلیلینڈ تھے جو اٹھارہ سو پچاس سے لیکے اور جس کے بعد کلیلینڈ کے دوسری مدد جو تھی اٹھارہ سو ترم سے لیکر اٹھارہ سو ستانو کے درمیان تھی وہاں ہے ٹرم کا دوسری صدر در کیسا ہوگا ان کی خارجہ پولیسی کیا ہوگی وہ کون سے ادھورے منصوبے ہیں جن کو مکمل کرنا چاہیں گے سالسال آم سوال یہ بھی ہے کہ ٹرم کے بارے میں خدشات کیا اور کیوں ہیں اور ٹرم کی خارجہ پولیسی کیا ہو سکتی کیا پچھلے اوضاع سے کچھ سیکھا ہوگا ہے یا سیکھیں گے امکانات ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پولیسی کے حوالے سے ٹرم کی دوسری صداتی مدد ان کے پہلے دوسرے بھی مشابت رکھیں گے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو دنیا کے تنازات سے دور رکھا جائے انہوں نے کہا ہے کہ وہ روس کے سام لاکرات یہ آبادوں کے ذریعے گھینٹوں کے اندر یوکرین کی جنگ ختم کر لیں گے یہ ان کے تقریر کے ترمائے سے جو آپ بتا رہا ہوں خود کو اسرائیل کا بہت 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 دیا ہے انہوں نے اس پہلے میں بہت کم بیانت دیئے ہیں کہ وہ غزہ لبنان میں جاری جنگ کیسے ختم کریں گے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ جنگ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں جنگیں بند کرنے کے لیے آئے ہیں اب کوئی نئی جنگ امریکہ شروع نہیں کرے گا اور مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کا تو سب سے بڑا جو کام ہے وہ تو اس کے دو بڑی کارخانے ہیں جو کہ امریکہ کی ساری محشد کو چلا رہے ہیں وہ ایک اسنہ سازی کے کارخانے یا دوسرے فارمیسٹل کمپنی جب وہ ہے اور دیکھ رہے ہیں جنگ اور فارمیسٹل کمپنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں جنگ میں لوگوں کا مرنا زخمی ہونا نئے نئے ادویات بننا نئے انجیکشن بننا سمی چیزے بننا اور جنگ میں در جو اسنہ سازی کے جو فیکٹری ہیں وہ چلنا مطلب ہے اب اگر یہ جنگ بند کر دیتے ہیں تو پھر کارخانوں بندوں میں شروع ہو جائیں گے جس سے ٹرم نے پہلے دفاع کو یاد ہوگا کہ ٹرم کے کارخانوں تکلی میں بند ہی ہو چکے تھے جب یہ سعودی عرب گیا ہے سعودی عرب تین سو بلین ڈالر کے جو مغادے ہوئے پھر ان کا کارخانوں میں دنوایا نیا خون آیا چلایا اچھا اس سنو میں ایک بہت ہی امریکن اینلیسٹ ہے اس کا نام سالس مارٹن گریتس کہنا ہے کہ میں ٹرم کی صداعر میں امریکہ فرس کی پولیسی دیکھ رہا ہو جو عالمیت میں اس طرح کام کو مزید کہا کر دے گی کچھ عصے پہلے پر تو مارٹن گریتس نے کام کر دے گی سیکٹری جنرل فرمیٹری نے اچھا جو نیٹو کے سابق جیمیشی ہیں ان کے خیال میں ٹرم جایا ہے وہ پہلے صداعر کے دور میں خارجہ پولیسی کے ظاہر اتا چڑھوں کا شکار تو رہی ہے لیکن وہ اور کیا جانا ہے تو ان پولیسی میں کافی تصور موجود تھا ٹرم نے نیٹو سے دستمار دار نہیں ہوئے انہوں نے امریکی فوجوں کو یورپ سے نہیں نکالا وہ یوکرین کو جدیدی اتحال دینے والے پہلے امریکی صدر تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہاں ختم کریں گے اچھا پھر تیسری بات یہ ہے کہ ٹرم کے جو اتحابی مہم سے دور پر چلا جو انہوں نے الان بھی کہا ہے کہ وہ تیل کے لیے اپنے مرمے مزید رگز کریں گے تیل کھلائی کرنا چاہیں گے انہوں نے خیال ہے کہ تیل کی زیادہ قیمت نے افراتی ضرم میں اضافہ کر دیا ہے اور ایسا کیسے تیلائی کی لاغت پر کم ہو جائے گی کہ زیادہ مزید پیٹرون مل جائے گا حالانکہ امریکہ پیٹرون میں خودکفیل بھی ہے اس کے علاوہ بزید پیٹرون جو ہے تلاشت کرنے کی انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے اچھا ٹرم نے یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ طرح غیر ملکی شعہ پر وہ دس فیصے تک طرف لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ چین سے جو درامداد پر طرف ساٹھ فیصے تک اضافہ کرنے کم سوارتے ہیں یہ بہت سے جو مہارین وہاں پہ قومیس نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح امتماع سے ایک بڑی طلاب میں امریکی سارفین جنگ متاثر ہو گئے جنہیں مہنگی کیپنے میں شعہ کی خریداری کرنی پڑے گی یعنی اپنی پہلی سزداتی ٹرم میں ڈونالڈ ٹرم نے چین میں غیر سمارتے جاتے ترکو پر نا انٹریکشل پرپٹی کی چوری کا عزام لگایا تھا تو بیجی کے ساتھ جاتی جنگ شروع کر دی اب بھی لگتا ہے کہ جلال کیا وہ ویسے ہی ہو گئے جیسے اس کا اعلان کیا ہے یہ آپ کے سوار کا جواب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکرین کی فلسطین کو سائٹ پر رکھتے ہیں ابھی اکرین کی جنگ کو قتم کرنا اس میں کی کامیاب ہو سکتے ہیں جہاں ایک طرف بہت بڑا پہاڑ رشیاں کھڑا ہے چینہ کھڑا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جنگ ختم کرنے میں رشیاں اور چین تو تعاون کریں گے جنگ ختم ہوتی ہے چین لازل ہو جاتا ہے کہ رشیاں جو ہے اگر جس طرح آپ اس سے تھوڑی سی تقوید یہ ملتی ہے کہ اگر آپ کوئی یاد ہو تو اتنی جنگ ختم ہونے کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ اغغانستان کے اندر بھی یہی معاملہ تھا اور اغغانستان کی جنگ بھی ٹرنگ کو ورسے میں ملی تھی لیکن پہلے انہوں نے چلائی جنگ تین سال جنگ چلائی انہوں نے چار سال تکتے ہیں اور تین سال تک آپ لیکن انہوں نے بھی وہی کام کیا جو امریکہ کے پہلے صدور کرتے ہیں بلکہ انہوں نے نے ننگرہار کے اوپر بموں کی ماں مدرہ بم جو وہ بھی پھینکا جو کہ ایڈمم کے قریب قریب تھا یہ بھی انہوں نے کیا یہ پہلے کیسے صدر نے نہیں کیا مذرم پھینکا مذرم پھینکا اس کے صحابات آج بھی چل رہے ہیں اس علاقے میں اس علاقے کے گرد و پیش میں حتى اس کے صحابات پاکستان کے سردوگندر بھی آیا ہوئے ہیں اس کے بردے صحابات لیکن اس کے بعد بھائے جنگ بند کرنی پڑی یہ ان کے مجموری بھی تھی ان کے معیشت بھی بلکم برباد ہو رہی تھی اور کئی ٹریلن ڈالرز جو تھے اس کے مکروز ہو چکے تھے بند کرنی پڑی اور یہی کچھ صورتحال جو ہے نا اس وقت یوکرین میں بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے عواظتان کے اندر جنگ کو طویل کر کے جو سبق سیکھا ہے اس سے ممکن ہے کہ ٹرمچ ہے جنگ کو بند کرنے کے لیے صورتحال کو نئی کھڑی کریں اور کوئی جیسے کام کریں ویسے بھی میں آپ کو ایک بات دوں ٹرمچ ہے اس کے پاس اتنی کرج ہے جن کو پرانے صدور دیکٹر کہتے ہیں آئے ہیں ان دیکٹروں ساتھ یہ بات کرتے ہیں جیسے شمالی کوریا کے آدمی سے جاک ملنے کی چلے گئے اس کے سرورہ ملنے کی چلے گئے تھے ٹرمچ کے ساتھ میں کے طلقات بہتر ہوئے تھے چین کے ساتھ تجارتی مادہ میں تو ان کو کوئی کچھ کیا انہوں نے لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب چین نے بھی یہ سام سے آگیا آنکھیں دکھائیں تو اس کے بعد دیکھئی وہ پولیسی تو نافذ نہیں کرسکے ٹرمچ کا کام چلتا رہا اس حوال سے میں سمجھتا ہوں کبھی جو انہوں نے ٹرمپ صاحب نے نارا لگایا ہے کہ امریکہ فرسٹ اب ہم نیا امریکہ بنائیں گے اب نیا چیزیں بنائیں گے مجھے اس بات کا مجھے کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اپنی پرانی پولیسیز بہت کچھ سیکھ کے اب نئی پولیسییں جو ہے اس کو رواج دے گے یہ تو بات ہوگی ریشیا کی اور یکرین کی جنگ کی اب آتے ہیں عرب کے سائٹ پہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس رائیل نے اس دفعہ جو اس کا پلان تھا کہ جتنی زمین چاہیے مجھے کتنے لوگوں کو مارنا ہے یہ سارا it is all to me it was all mapped out even before one bullet was fired اگر یہ سب کچھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ہمارے کالیج اور انیورسٹیز میں ہوتا اتنا ڈب ساب کہ ایک کالیج کا بدماش ہوا کرتا تھا مدر بہت اچھا وہ ایک شخص کو کہتا تھا کہ تم جاؤ جا کے وہ دوسرے شخص کو کہ تم اسے اچھی پٹائی کر کے آو جو گیا جا کے اس نے پٹائی کر کے آگئی تو سب انگامہ ہو گیا وہ آئیں گے دوسرے لوگ جو آئیں گے ان کے پاس وہ اس کا بدلہ لینے آئیں گے مگر یہ بدماش صاحب جو ہیں یہ کہیں گے دونوں کو بلا لیا انہوں نے دونوں کو بلایا دونوں کو ایک ایک تھپڑ مارا انہوں نے کہا کہ چھو رہا ہاتھ ملو خبردار جو یہاں پہ گئی کیا اس طریقے کا کوئی ایک رول پلے کریں گے کیونکہ ان کو جو چاہیے تھا ان کو مل گیا اب جو ہے دوسری کرا دیں گے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی ضردس اور بڑی مدبرنہ انداز میں جو مثال پیش کی ہے بدماش صاحب یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے پیجنبی میں کہتے ہیں کہ یعنی چوروں بھی حالہ شریع دینی اور پولیچوں بھی ادلاع دینی مدبرنہ یہ دونوں باتیں مدبرنہ یہ بلکل ایسا ہی معاملہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا مدبرنہ ایسا ہی ہے لیکن مسطح صاحب سے بڑا یہ جو میں نے پہلے آپ کے سوال کے جو میں نے کہا ہے کہ جو امریکہ کی جو ایکانومی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں دنیا کی ایکانومی کی بات آپ سے اپسے ہمیں کر رہا ہوں دنیا کی ایکانومی انیس ساسی میں چھتیس کارپریشن چلاتی تھی اور چھتی کارپریشن نے کیا کیا کہ دنیا میں مزید گرد کو مضبوط کرنے کے لیے آپ سے امرج ہو گئی اور چھتی سے یہ انیس پہ آگئی انیس سے پھر امرج ہو تیرہ پہ آگئی اچھا جب لوگ جائے کہا رہے یہ جو ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے جو جو ہیں اس رائے ہی ہی ہم آیت کریں گے اس سے ہو جائے یہ جو کسی ملت سے زیادہ اپنے سرمایہ سے محبت ہوتی ہے اپنے کارپر بار سے محبت ہوتی ہے اب انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کسی لوگ چین کو کرنے کے لئے چین نے بہت بڑی انویسمنٹ کی چین کے اندر تکیری 1.79 تین ڈالرڈ کی انویسمنٹ ہے اور چین نے جب محسوس کیا کہ ان کا پالیسی یہ ہے اور انہوں نے فالی طور میں چین نے بھاری بروقت ایک قدم اٹھاتے ہوئے آس دس سال پہ دوزار چودہ میں اس نے کیا کیا کہ اٹھاتے جو شراکل کار بارت ہے کیونکہ امریکہ چاہتا تھا جو چین نے بانڈ خریدے میں ان کو فروض کر دی جائے تو چین نے بجاز سے فروض کرنے کہ ان سے بانڈ خرید شروع کر گئے اور چین نے بہرحال جو ہے وہ اپنی صورتحال مستقم کر لی اور یہ پارسی چلنے نہیں دی جو کہ چین کو اپنے انٹر کر لی جائے لیکن کیونکہ ان کی بہت بڑی انویسمنٹ ہیں وہاں پہ اور اس انویسمنٹ کو ہوتے ہوئے یہ صورتحال نہیں چاہیں کہ چین کے ساتھ مراسم اتنے خراب ہو جائے کہ کالبار کالبار کے اندر بھی پیدا کر رکھی ہے اب یہ دیکھیں کہ بہت لمبا چکر لگانا پڑ رہا ہے اس کے لئے اس جو اس روٹ شاہرگ ہے روٹ شاہرگ جانے کے لئے وہ کام کریں گے اس کے لئے امریکہ پھر سے دوار ایک پولیس تیار کرے گا اس میں اس کی پولیس یہ ہوگی جس طرح وہ کیا کرے گا برائے راس تو ایسا نہیں لیکن برائے ایران اسرائیل نے لبنان کیا اسرائیل شروع کر دی جو جواب میں کر رہا ہے اس کے جواب میں اسے جواب مل رہا ہے اور ایران بھی اس بات سے ایران نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے اسرائیل کو پھر سے دوارہ جواب دیا جائے گا اس نے کوشش کی گئی صلاح کرنے کی اور دوہا کے اندر وہاں پر ایرانی صدر نے خود جا کہا اسرائیل کو لیکن آئندہ ہم غیر رواتی جواب دیں گے مسئلہ تھے ساڑھے حل ہونے ہی نہیں آپ صرف اتنا بتا دی جائے گا کہ آپ کی ماشاء اللہ ساڑھے تھے اپنے کردئے ہیں پرابلم زینیا نے ساڑھے دنیا سی حل کرن بہ گئے وہ آج جو اسمبلی میں کل ایک ہوا کہ لیٹ ہوتے ہوتے شام چھے بج چالیس منٹ میں ہوئے کیا یہ امریکہ کے الیکشن سے پہلے ان بلوں پہ سائن کرانا بہت ضروری تھا اور جب ظاہر ایوان کی بڑی اہمیت ہے مگر جوک کہ کسی بھی ایک بل کے اوپر بحث نہیں ہونے دی جناب شہباز شریف صاحب نے بعد میں اپنا پارلیمان کا جلاس کیا اور چھے چھے منٹ میں سات سات منٹ میں آپ غدر دیکھئے گا کہ ججیز کی تعداد کو بڑھایا گیا آپ کی تینوں میں جو آرمی کے جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں ان کی جو ورکنگ ٹائم ہے that is five years کا کر دیا گیا what did they want to prove بار یہ میری رائے وہی ہے جو میں لکھا بھی ہے اور کہا بھی میں اس معاملے کو درست نہیں سوڑی باقی آپ کا یہ فرمانا کہ بھی امریک الیکشن کے لئے ایسی بات نہیں امریک امریک صاحب کے زمانے میں بہت چیز ہوتے نہیں پاکستان کے خرامی امریک انہیں ہوتی جب امریک اتخاب ہونا آتا ہے نہیں سر میں یہ نہیں کہا اگر میں تو صرف پاکستان نے ہوا سوڑی سوڑی ترمیم میں آپ کی سوڑی ترمیم شروع ہو گیا ہے یہ نہیں ہے یہ غلط بات ہے یہ جو کر رہے ہیں بس بات ہی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہماری پارلیم سلام بات کی بجائے پندی سے جو اس کو ہینل کیا جائے گا آپ کا خیال ہے کہ ان فیصل کو چیلنج عدالت میں کیا جائے گا چیلنج ہو گا لیکن کچھ ہو گا نہیں تو ایس ایل برانا سٹیٹ ناؤ برانا سٹیٹ آپ کہلے یا کچھ کہلے یہ ہو گا نہیں مطلب اس کی ورہی یہ ہے کہ انہوں نے ترامیم کر لی ہیں اس ترامیم کے اوپر یہ تو اختیار لیا ہے کہ پارلیمان کا حق کانون سازی کیا جا سکتا ہے کانون سازی جو 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 ہو انہوں نے سوچ سمجھ کہ سارے کام کی ہیں میں نے اس کو بڑی غور سے بڑا جھول ہے سر اس پہ بحث ہی نہیں ہوئی آپ نے یہ تو نہیں کہ گردن پہ انگوٹھا رکھ رکھ تو آپ نے سائن کرا لینا اس بات کو پر ادالت نہیں دیکھتی کہ بحث ہوئی سکم کیا ہے اور انہوں نے اس دفعہ یہ چلاکی کی ہے اور میں سے چلاکی کہوں گا میں اسے ٹھیک معاملہ نہیں کہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ غلط ہے انہیں اپنے عدالت سپریم کورٹ کا چیف جیسر اس کے کررہ کی جو اختیار ہے وہ پارلیمان نے لے لیا پہلے پہلے یہ کام سلی کیا کہ منصور شاہ صاحب اپنی پرانی روایت کے مطاب چیز جیسر کل کی بات تو یہ دن نومبر کی بات آگئی نا اب اس میں جو باتیں وہاں رہ گئی تھی انہوں نے وہی کام کیا پچیس کٹوبر سے پہلے لیکن بقیارہ طور پر کہا کچھ کام اب کر رہ جائے جب یہ ہو جائے جب آنی دلدن بات سنہ بھی ہو جائے پھر باقی کام سے آگے آگے جو ہے میں آپ تمام کو اقتدامی بیان لوں گی صاحب اس میں فوجی سربرہن کی ملازمت بڑھانے اور سپریم کورٹ کی ججوں کی اضافے سمیت چھ بلز پیش کی گئے اور قومی اسمبلی میں ترمیم بلوں کی حوایت پہ ووٹ دینے والے عراقین کو بلوں پر بحث کرنے کا موقع دیا جانا تھا بلوں پر بحث کرنے کا موقع نہیں دیا بحث کو تو مارے کاٹ ایون اس کاروائے اس ان بلوں کو پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا یہ بحث سان کی جو قومی اسمبلی نے ایک دن میں چھ ترمیمی میں بل ستائیس منٹ پوینٹی سون منٹ کی کاروائی میں منظور کیے اور مزے کی بات ہے یہ قومی اسمبلی نے ستائیس منٹ یہ سینٹ والے تو زندہ بات سینٹ نے ایوان زیری سے بھی کم وقت سولہ منٹ میں یہ چھ بل پاس کی آپ جاہل مطلق لوگوں کو بٹھا دی جئے گا اب اسی خبر کے ساتھ یہ بھی پڑھ لی جئے 2019 میں چاریس ترامیم کی گئی تھی اللہ تعالی آپ کے حال پر دعا کر سکتی بہت شکریہ تو رانگ ڈاکٹر صاحب وہ بھی غلط تھا نہیں سر ان کو بھی 2018 میں فوجی لے کے آئے تھے اس گرمند کو بھی 2018 میں فوجی لے کے آئے تھے اس کا مقصد یہ کہ آپ کے ملک میں یہ ہی سسٹم چلتا چلا جائے گا آج آپ ان کی فیور کر رہے ہیں تو آپ کو پاکستان پاکستان کی جو پاکستان کی جو پاکستان کی ملاقات بہت شکریہ سوری آپ سے انشاءاللہ گے ٹیوزڈے کو پھر ملاقات ہوگی پاکستان مگر اگر آپ عوام جو ہے میں کسی کو کسی بات پہ نہیں کہ رہی مگر اگر آپ کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا اگر آپ جن لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں وہ ہر چیز کو بیچ پہ ہیں تو کل کو آپ کو بیچ کے کھا جائیں گے مجھے اس بات کا پتہ نہیں کیوں یہ یقین ہے میں بھی یقین ہو کہ اگر ہماری قوم کل ٹھیک ہوگے ووٹ دے کے لے آیا پیش بڑھا دے شکریہ جیسے آئی ہیں سے واپس بھی جائیں جائیں گے بہت شکریہ دوکر سمی اللہ ملک صاحب سے پایت کی بس جی عمر کری جو حج کری جو پیر پھڑی جو سنیں وہ آپ کے عاصم منیر صاحب بھی آج نے جو آپ نے کہ رہے بہت بہت شکریہ تھے جنگل میں چل گے پوچھا گزی نے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے آپ بھی کچھ کہیں گے جو کہ کہ رہے نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں مجھے ڈاکٹر صاحب غم یہ ہے کہ آج آپ کے قومی اسمبلی کے جو لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے آپ میرے غم کو بھی شامل کر لے میرا غم یہ ہے میں تو پاکستان میں نہیں ہوں میں تو میری گورنمنٹ کی جاب تھی مگر میرا غم ہے اس ملک کے لیے اس ملک میں آپ نے چوری چکاری اتنی بڑھا دی کیونکہ جیسے لیڈرز ویسی عوام ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر سمیر ملک سوال پاکستان کے خارجہ پولیسی کیا کتنی بڑھا خارجہ پولیسی آئے اندر انی پولیسی ساڑی ٹھیک نہیں تو خارجہ پولیسی گوزی گتے لے کے جانا ساڑھا تیم کارٹ ہے شکریہ 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 شکریہ